بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمد عبدالرہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیڈی پلائنڈ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں میتھ ون زیرو ٹو کے اسائیمنٹ نمبر ٹو کا سلیوشن تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسائیمنٹ نمبر ٹو آ چکی ہے تو میں اس کا سلیوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو اس وقت کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئشن فال موجود ہے تو ابھی یہاں پر اس کوئشن اسائیمنٹ میں آپ سے دو کوئشن پوچھے گے تو ابھی ہم دو اڈو کوئشن کو سول کریں گے تو چلیے کوئشن کو سول کرنے سے پہلے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشہد ایک چھوٹی سے روکویسٹ اگر بھی تک آپ نے میرے چینلل سٹیڈی پلائنے کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کیا لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے ویڈیو کے اسائیمنٹ ان کے کیوز وغیرہ کا سلوشن لاتا رہتا ہوں تو چلیے بینہ ٹیویچ کی اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے دو کوئشن پوچھیں گے جو آپ نے سول کرنے ہیں تو اوپر والے جو یہ سینیریو دیا گیا یعنی کہ جو انسٹرکشن دی گئی ہیں یا آپ نے پہلے سب سے پہلے پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ انہیں پڑھ لیں گے تو اب آپ کو اسائیمنٹ کو سول کرنے اور سامنٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی تو پہلا کوئشن یہ ہے پروف دیٹا کوسٹو تھیٹا از ایکوال ٹو سکیر تھیٹا مائنس وان ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو سول کی ہوئی اسائیمنٹ میں پاس موجود ہے تو یہاں پر یہ والا ہم نے پہلے اس کو پروف کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پہلے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو پروف کریں گے تو آپ نے ایک اور چیز کا دیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اسے سول جو اسائیمنٹ کو سول کرنا ہے وہ آپ نے میس ٹائپ پر سول کرنی ہے نہ کہ آپ نے ایسی کسی پکچر بغیرہ لے لینی ہے یا یوں آپ نے اسے میس ٹائپ پر سول کرنا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر انسٹرکشن بھی دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ نے یوز میس ٹائپ اور ٹیکس ریڈیٹر فار میتھمیٹیکل سویمبلز ٹھیک ہے یہ آپ نے دیان میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے اس کی لیفٹ ہینڈ سائنڈ کوس ٹو تھیٹا ٹھیک ہے کوس ٹو تھیٹا ہم کوس ٹو تھیٹا کو اس کے برابر لے آئیں گے تو یہ پروف ہو جائے گا کہ یہ اس کے ایکول ہے ٹھیک ہے کوس ٹو تھیٹا ایس ایکول ٹو کوس کیر مائنس ون ٹھیک ہے تو اب ہم کوس ٹو تھیٹا کو لیں گے ہم جانتے ہیں کہ کوس ٹو تھیٹا ایس ایکول ٹو کوس کیر تھیٹا مائنس کوس سائن تھیٹا ٹھیک ہے تو اسے ہم یہاں پر پٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس ایکول ٹو ون یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کوس ٹیٹا پلس سائن تھیٹا ایس ایکول ٹو ون یہ ہمارا آگیا کوس ٹو تھیٹا یہ والی ویلیو تھی ٹھیک ہے یہ اس کے ایکول تھو یہ ہم نے اس کے equal دے دیا اس کے بعد آپ ہمیں پتہ ہے cos square theta اور sin square theta is equal to 1 ہوتا ہے اب ہم sin square theta اور cos theta کے جانت پر ہم 1 minus cos square theta put کر دیں گے یہاں پر sin کی جنگہ پر ہم یہ والی value put کر دیں گے کیونکہ sin ادھر رہ جائے گا اور cos کو ادھر لے جائیں گے تو 1 minus cos square theta ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کی value put کریں گے تو آ جائے گا 2 cos square theta minus 1 اور یہ equal to right hand side ہے اور یہ proof ہے بہت ہی آسان اور easy question ہے ٹھیک ہے اس لیسے آپ بڑی آسانی ساتھ سمجھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ چاہتا ہے question number 2 ٹھیک ہے تو question number 2 یہاں پرا ہے whether the lines 3x plus 2y is equal to 4 and minus 2x plus 3y is equal to 1 are parallel یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ دونوں lines parallel ہیں اور perpendicular یا parallel ہیں یا perpendicular اور neither یا کچھ بھی نہیں explain your answer ہمیں اسے explain کرنا ہے 4 line 1 3x plus 2y is equal to 4 یہ 4 کے equal ہے پہلا والا اس کے بعد minus x is equal to 1 اور یہ ہے 1 کے equal تو پہلے ہم line 1 کو solve کریں گے یہ والے کو اس والے کو ٹھیک ہے تو اس والے کو ہم اس طرح solve کریں گے ہم 3x کو یہاں پر ادھر لے آنگے left hand side میں right hand side میں اور یہاں پر ہم minus 3x ہو جائے گا اور یہاں سے ہم دونوں کو divide کر دیں گے 2 سے یہ 2 2 سے cancel ہو جائے گا اور یہاں سے ہم جب اسے divide کریں گے تو یہ آئے گا minus 3 over 2x plus 4 over 2x y کی value آ جائے گی تو یہاں پر جو value آئے گی slope کی وہ آ جائے گے minus 2 over 3 اس کے بعد far line 2 تو اسے ہم solve کریں گے minus 2 ادھر ہے تو ہم minus 2 کو ادھر لے جائیں گے اس کے بعد divide by 3 کر دیں گے اور یہ آ جائے گا اس کے بعد یہ والی جو ہوگی like 2 over 3 is equal to full slope line which is the negative reversal of the slope of the first line therefore the two lines are perpendicular ٹھیک ہے یہ اس کے negative ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ minus 2 over 3 ہے یہ 2 over 3 ہے یہ الٹ ہے اس کا تو یہ ہو جائے گا perpendicular تو اس طرح سے یہ آپ نے assignment کو solve کرنا تھا اس assignment کا solution کا link آپ کو description میں مل جائے گا آپ آن سے جا کر اسے download کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو like کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو subscribe کیجئے گا thank you اللہ حافظ